موسیقی بارہ پلینٹس ہیں جو دنیا کے لوگوں کو عمومی طور پر اپنی چالوں سے امپیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس علم کے مطابق جو کہ ایک سیکولر علم ہے ڈیوائن یہ علم نہیں ہے کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے تو وہ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے جو ریجنل سیچویشن ہے ہمارے ہاں جو پولٹیکل سیچویشن ہے دنیا کس طرف جا رہی ہے بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں دنیا کی وہ کیا فیصلے کرنے جا رہی ہیں اور ان کے پلینٹس کیا بتا رہے ہیں یہ موضوع ہوگا تو سب سے پہلے ایک جو بڑا اہم مسئلہ پچھلے چار پانچ دنوں سے پاکستان کو درپیش جس پر گفتگو بہت ہوئی اور سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کیا مشکل حالات میں اور پاکستان میں بھی ہرمین شرفین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اپنی فوج کو بلکل سامنے رکھا ہے اور گارنٹی دی ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں پاکستان کی فوج ان مقدس مقامات کی حفاظت کرے گی لیٹلی کشنیل کے ایشو پر تھوڑا سا پرابلم ہے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو پرابلم ہے اس کا تعلق شاہ محمود قریشی کے حالیہ بیانات سے نہیں ہے ویسے ہی جو پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے وہ تھوڑا امپیکٹ آ رہا ہے اس لیے کہ چائنہ کے کیمپ میں جا رہا ہے پاکستان اور اس لیے تھوڑا سعودی عرب جو ہے وہ بسٹنس کرے گا پاکستان سے پلینٹس کیا بتاتے ہیں پروفیسر گنی جاوید سے پوچھتے ہیں جی پروفیسر صاحب پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات آپ کو کیا نظر آتا ہے مستقبل میں کیا پرانے تعلقات بحال ہیں یا آگے جا کے ہمیں اس میں کچھ سرد مہری نظر آتی ہے اللہ علیکم ناظرین آہ انہوں نے محترم سامی صاحب نے جوا سوالات سعودی عرب کے حوالے سے کیے ہیں وہ میں پلینٹ کی روح سے یوں عرض کروں گا کہ وہ حالات ابھی اگلے تین چار مہینوں میں اس طرح آہ حرکت برکت حرکت ہونے والی ہے حالات میں کہ ٹنشن بڑے گی بڑے گی مشکلات آنے والی ہیں ماں کی ماں کا چھوڑی کیا ہو گیا حالات میں نہ صرف سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بلکہ اور بھی ایسے واقعات روما انہیں کا امکان ہے جن سے دنیا کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہ بالکل بدلنے والی ہے ایسے لگتا ہے کہ سال سے آخر تک یہ حالات جس طرح کروٹ لے رہے ہیں جس طرح آئے دن نئی صورتحال بنتی جا رہی ہے اور اس سال کے آخر میں جا کر اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ہے اور وہ بہت بڑی ٹنشن ہے مجھے اجازت ہے یہ کہنے کی کہ یہ جو کچھ آ کے وجہ ہونے والا ہے خواہ چین ہو سعودی عرب ہو پاکستان ہو امریکہ ہو ایک بہت بڑی آگے چل کر نومبر دسمبر میں ٹنشن آنے والی ہے اور حالات جون جون علت پرت کرتے جا رہے ہیں ایک آسٹرالیو کے نزدیک اس کا یہی مطلب ہے کہ صورتحال ادھر ہی جا رہی ہے یہ دن بہ دن اور پچیتگی آئے گی دن بہ دن اور کھچو تنو آئے گا دن بہ دن اور ایسے حالات پیدا ہوں گے جو کہ ایک قوم کو دوسری قوم کو خلاف کر رہے ہیں ہاں جی اور یہ صورتحال جہاں تک مجھنا چیز کا تعلق ہے یہ نومبر دسمبر میں کہیں بہت بڑے واقعے کی شکل میں نہ بن جائے صورتحال ایسی نہ ہو کہ ایک بہت بڑا واقعہ بن جائے اور دنیا میں بہت ہی بہت ہی بڑا کچھ بھی ہو سکتے آپ کہہ رہے ہیں میں پرٹیکلرل یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے کہا کہ حالات ایسے ہوں گے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان اور سعودیہ بھی اس سے ایمپیکٹ ہوگا یہ مجھے بتائیے کہ سعودیہ اور انڈیا کے تعلقات آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بھلے حالات اچھے برے ہوں کیا یہ دونوں ملک آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے میں آپ سے پھر یہ ارزکانہ جو کچھ آگے ہونے والے ہیں اس کی لپیٹ میں سارے ملک آنے والے ہیں اور اس چیلنگ کے تعلق اس کے ڈانڈے باہر ملکوں کے واقعہ سے بھی مل سکتے ہیں وہ جو معاملات سامنے آ رہے ہیں ممکن ہے اس میں سعودیہ عرب کے ساتھ ہمارے جو تعلقات نئے صورتحال پیدا ہو چکے اس کا پرتو پڑے تو یہ ایسے یہ پرتو پڑے گا ہر ملک کا دوسرے ملک پر اور ایسے حالات آگے چل پڑے ہیں اچھا نواز شریف صاحب کی ایک تصویر آئی ہے ان کے سبزادے کے ساتھ کل پرسوں میڈیا پہ چلتی رہی وہ بڑی اچھی صحت لگ رہی ہے اس پہ ما شاء اللہ بڑے ہنڈسم لگ رہے ہیں اور بڑے خوب رو اور بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ آ رہے تھے اور ایسا لگ رہا ہے کہ دو بھائی چلے آ رہے ہیں ایک ذرا تھوڑا بڑا ہے تو صحت کے پلانٹس نواز شریف صاحب کے تو بہتر ہو گئے ہیں صحت کے پلانٹس نواز شریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی نومبر میں وہ بہت زیادہ اپنی زندگی میں بڑے عرصے کے بعد آسانی محسوس کریں گے بڑے عرصے کے بعد وہ محسوس کریں گے کہ میں ایک ایسے دور میں داخل ہو رہا ہوں جس میں کھچاؤ تو نہیں ہے جس میں دباؤ نہیں ہے اور میرے حالات ان کو یہ امید ہو چلی ہے کہ میرے حالات اچھے ہونے والے ہیں اور یہ سنبر میسی ہوگا پلانٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ بکتی طور پر اگر ان کو سکون ملتا ہے وہی بیشتن بیسٹ آف لک لیکن یہ جو سکون ان کو ملنے والے اللہ ان کو اور سکون دے لیکن وہ اس خوشفہمی میں نہ پڑے کہ جو اس تم